اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا ینادونا لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعونا الیل ایمان فتکفرون آج کی اس آیت سے پہلی والی آیت میں جس کی تفسیر اور تفصیلات کل گزر چکے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والے ایمان کے تخاذوں کی تعمیل اور تکمیل کرنے والوں کے لئے اللہ کی جانب سے ان کے حق میں اعزاز و اکرام کے جو طریقے مخرر فرما چکے ہیں اس کے چند جھلکیوں کا تذکرہ تھا اللہ کی سب سے مخرب مخلوق کو جب اس دنیا میں بھی ایسے مومن بندے رہتے ہیں قرآن نے جگہ جگہ ذکر کیا ہے پارے پچیس سورة شورہ میں ذکر فرمایا ہے زمین کے اندر پھیلے ہوئے نیک سالے بندوں کے لئے بھی اللہ تعالیٰ فرشتے مخرق کر کے رکھے ہیں وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو خبر فرما ان کے عامال کو خبر فرما ان پر رحم فرما انہیں بخش دے کائنت کا ہر پورا نظام ہر چیز فرشتوں کے نظام سے جوڑ کر رکھیں حتیٰ کہ انسان کی زندگی حیات کو بھی ہمیشہ رہنے والے فرشتے الگ انسان کے جو چھے سمت ہیں آگے پیچھے آزو بازو اوپر نیچے ایک ایک فرشتہ ہے پھر لانگ لائف پیدا ہونے سے کر موت تک کرامن کاتیبین ہیں یہ کچھ چھے فرشتے ہو گئے پھر حفظہ بارہ فرشتوں کی دو جماعتیں ایک جماعت نماز فجر سے لے کر نماز عصر تک ذمہ داری نفاع دیتے ہیں ان کا نامی رکھ دیا ہے حفظہ حفظہ حافظ کی جماعت حافظ کے جماعت حافظون بھی آتی ہے حافظون بھی آتی ہے عربی میں حافظ کے جماعت حفظہ آتی ہے کسی طرح کافر کی جماعت کفار کافر کی جماعت کفار جو ہی فجر اثر کے نماز ہوتی ہے فجر سے لے کر اثر تک اس کا جو کچھ ریکارڈ ہے اس کی فائل لے کر یہ فرشتے اثر میں بارہ فرشتے نظام سمال لیتے ہیں اس کے بعد بہت ساری تفصیلات ہیں جس کا ذکر نے ہر سر سے مغرب تک کا وقت خاص طرف پر غور کریں محسوس کریں ایک چینجنگ آتی ہے بارہ فرشتوں کیا سمالنے کا نظام ہے وہ تو ہر چوبیس گھنٹے میں وہ فائل بند ہوتی ہے ہر جمعیرات کو بارگاہ خدا بندی پیش ہوتی ہے دنیا میں سسٹم تو ان نیک بندوں کے ساتھ آخرت میں جو نظام ہوگا عرشِ الٰہی کو تھامے ہوئے فرشتے وہاں پر رہنے والے فرشتے خات استقبال کریں گے یہ تفصیلات کل کی گزیب آئے اور تمہیں تفصیل کے ساتھ گزر چکا اب اس کا مقبوب مقالب یہ سب غیب والی باتیں جس کو صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں درمیان میں فرشتوں کو رکھ کر انبیاء قرآن علیہ السلام کا انتخاب پرما کر بندوں تک پہنچا دیئے پھر انسان غفلت کیوں برتتا ہے آج کے آیت میں یہ ہے بہرحال جب حساب کتاب ہو کر فیصلہ ہو جائے گا معافی کے کوئی شکل نہیں رہیں گی ایسے وہ تمام مندے جس میں ظاہری طب پر ایمان سے باہر رہنے والے فیضیو بھی قومیں لیکن ایمان کے ساتھ رہ کر دنیا میں مسلمان کہل آ کر مسلمان ساتھ اٹھ کر بیٹھ کر ایمان سے دوری اقشیار کرتا ہے یہ کافروں سے بتر ہے اس کو نفاق کا نام دیئے عذاب میں بھی دوزخ کے مقامات میں سے سب سے سخت ترین مقام اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارُ خیر دوزخ میں داخلہ ہوگا جب ساری کیفیت سامنے ہیں اب یہ کیا کریں گے دوزخ والے اپنے نفس کو اپنے آپ پر کوسنے لگیں گی آج کی سایات اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَا لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَقْتِكُمْ أَوْمْفُسَكُمْ آرے وہ نا فرمانو آج تم کو تم پر خوصہ آ رہا ہے بہت نفرت ہونے لگی ہے یہ میرا جو نفس تھا بس نیکی کی طرف راغی بھی نہیں ہوتا تھا کبھی راغی بھوتا سورِ حج میں تفصیل کے ساتھ وَمِنَ النَّاسِ مَنِي عَبُودُ اللَّهِ لَا حَرْف بہت سے مسلمانہ ایسے ہیں جب غرض پڑتی ہے مسجد کے سڑھیاں چڑھتے ہیں ایک مقصد لے کر کامیابی مل جاتی ہے بڑے مسرور ہو جاتے ہیں جب کامیابی نہیں دیتا اللہ تعالی روک دیتے ہیں مو سکا کر سکڑ کر پھر عبادت سے دور ہو جاتے ہیں غرض کے لئے ایمان کا تعلق زندگی کے پوری سانسوں کے ساتھ ہے خیر جب یہ انجام ہو جائے گا تو یہاں پر ذکر ہے یہ انسانوں تم کو آج جو تم پر خود اتنی نفرت اور غصہ ہوتے چل رہا ہے اپنے آپ پر اپنے نفس پر جو اس کی اتباہ میں آگے بڑھتے چلیتے ہیں سنو اچھی طریقے سے بحکم خداوندی پریشتے دوزخ کے پریشتے آواز دیکھ کر کہیں گے اللہ تعالیٰ کو تم پر تمہارا غصہ تمہارے پر جتنا ہے ناراضگی ہے نفرت ہے اس سے کئے درجہ بڑھ کر تمہارے رب کو تم پر ناراضگی ہے غصہ ہے جبکہ بندے ہو سیکھیں جبکہ بندے ہو سیکھیں پشلی پوری تاریخ بطلاتی ہے روایتیں موسیٰ علیہ السلام بھی زید کرتے رہے رابیہ بسرہ کا بھی مشہور واقعہ ہے وہ تو دو ہاتھ میں دو لوٹے لے کے نکلے ایک لوٹے میں کچھ پانی لے لیا ان کی حیثیت ان کا مخام مرتبہ سارے لوگوں کو مشہور معروف تھا سارے بزروں معلوم تھا بڑے غصے سے یہ بڑھیاں نکل پڑیں دھرمیان میں رکھ کر ان کی وجہ پوچھے تو کہنے لگے اس لوٹے میں پانی لے کے جا رہی ہوں پوری دوزخ کے آگ کو بجا کر آ جاؤں گی اس لوٹے میں آگ لے کر جا رہی ہوں ساری جنت کو جلا کر راک کر دوں گی جس کو تے کو اللہ کے خاطر عبادت کرنا نہیں چاہتا چاہتا اس لئے کہ تو مجھے جنت میں داخل کر غرص کے لئے کرنا چاہتا اس لئے کرنا چاہتا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے عذاب سے بچا دے وہاں بھی غرص لیا اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی رضا مندی کو مطلوب نے رکھا یہ ایمان کے بڑے حصوں میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے پھایا اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ یہ دوزخ کے کو رکھے آپ ٹھیک ہے رکھے آپ کے قدرت میں سب ہے نا کسی کو بھی دوزخ میں مت داخل فرما سب کے سب کو جنت میں اچھے عمل کرے بورے عمل کرے سب کیا لے کر بیٹھے آپ آپ کے بندے ہیں نا دوزخ کو ہٹا دیجئے سب کو جنت حضرت موسیٰ علیہ السلام قلیم اللہ تھے سارے انبیاء میں ایک خاص فضیلت سے نوازتا تھا اللہ تعالیٰ نے ڈائریک گفتگو فرماتے تھے لیکن اس کے وضاعتیں ڈائریک گفتگو میں بھی ستر ہزار پردے تھے ہجابات تھے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ موسیٰ یہ نہیں ہو سکتا یہ حکمت اور مسلیت کے خلاف ہے میں کیا کر رہا ہوں میں کچھ نہیں کر رہا ہوں دنیا میں سب کو ملا کے کمبینڈ کر کے رکھ ڈالا آخرت میں نیک بندوں کو ان کے لئے ایک مخام ملک کر دیا ہوں ان کے لئے ایک مخام ملک کر دیا ہوں رہنا میری نگرانی میں کسی کے پر میرا جمال ہے تو کسی کے پر میرا جلال ہے یہ میری حکمت ہے اس میں کسی کی چلے گی نہیں تو بہرحال جب یہ کوسنے لگیں گے کرنے لگیں گے تو فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں اوہ سختی والا معاملہ ان کو جھنجھوڑتے ہوئے کر دیا جائے گا کہ تم اپنے آپ پر آج جتنی نفرت کر رہے ہو تمہارے رب کو تم پر بہت صاحب ہوتا نفرت ایسا کیوں اس دنیا کے اندر ایمان اس کی حقیقت اس کے تخاذے اس کے مطابق زندگی کے طور طریقے سب بتانے والے ہم نے انتظام کیا اور تم انکار کر کے فرار ہوتے لگے اس کی پرواہ نہیں کرنے لگے ایسا بتانے والے کو پرواہ نہیں کرے ان کو دنیا میں نیچ درجہ کارا انسان سمجھے نفرت کی نظروں سے ان کے پر رکھا نبیوں سے نفرت کیے نبیوں کے ماننے والوں سے نفرت کیے ان کے طرز زندگی سے نفرت کیے ان کا پیشہ کرتے رہے آج بھی ساری دنیا وہی تو پیشہ کر رہی ہے وہی تو پیشہ کر رہی ہے اس کے بعد یہ بندے کہیں گے یہ سب کیوں سب دو زخی کہیں گے اللہ کو تو سب مانتے ہیں شاید کوئنے کا دکھا جو کمیونس سے جڑا ہوا ہے جتنے غیر مسلم قومے اللہ کا خیدہ سب کے پاس اللہ کی وجود کا انکار کسی ہی کو نہیں خود قرآن کہتا ہے ایسا ایسا پوچھو لَيَخُلُنَّا خسم کھا کر وہ کہیں گے کہ اللہ 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 لیکن ربوبیت خدا بندی میں اختلاف بس اللہ تعالیٰ یہ کہ میں رب ہوں اے منوانا چاہتے ہیں ہر ہر چیز کے پیچھے کرتا دھرتا میں جھوں تم انسانی مخلوق کے ساتھ جوڑ دیا تم نے اس لئے قرآن کی ابتداء الحمدللہ رب العالمین اور پوری تشریح پورے قرآن کی بس الحمدللہ رب العالمین کے چھ ہزار سے زیادہ آیتوں پر صرف اسی مفہوم کے وضاحت ہے اب دین کے ماں ملیں اس لئے آخر رہنے کے لئے صرف اور صرف پانسو آیت ہیں جیسے نماز کے روزے کے زکاة کے حلال کے حرام کے ساری چیزیں صرف اور صرف پانسو آیت ہیں جبکہ چھ ہزار چھ سو چھ سٹھ آیتوں میں سے چھ ہزار سے زیادہ صرف عقیدہ اور رب العالمین کی وضاحت کئی مثالوں کے ذریعے سے کئی انجام کے ذریعے سے کئی اللہ کی رحمت کے ذریعے سے کئی اللہ کی خیرہ اور عذاب کے ذریعے سے کہیں اللہ کی خدرت کے نشانوں کی وضاحت کے ذریعے سے اس کے بعد اخراہ کریں گے اللہ تعالیٰ واقعے آپ نے ہم کو دو مرتبہ موت دیا دو مرتبہ حیات دیا آج ہم مانتے و اعتراف کرتے ہیں ہم نے بہت گناہ کی آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر ذرات کی شکل میں خیامت تک آنے والے سارے انسانوں کو نکالا اہد یا مساف کا وہ ایک زندگی اس زندگی کو ختم کیا وہ عالم ارواز سے ماں کے پیٹ میں مشکل نطفہ بے جان رکھ کر پھر اس میں جان ڈال کا اس دنیا میں وجود بخشا یا اس کے بعد دنیا میں پیدا کہا ایک حیات ہے موت کے بعد برزخ والی زندگی یعنی موت کے بعد سے آخرت نے اٹھائے جانے تک کی زندگی یہ عالم برزخ کہلاتی ہے چاہے مردے کا حال چاہے کوئی جلا دے چاہے اس کو جان رکھا جائیں چاہے سمندر میں پھک دیا جائے جتے پانی کے جاتے جاتے آتے ہیں جب مرتے تو کیا کرتے ہیں مردے کوئی فاظ صحیح در سے ادھائے منتخل کرتے ہیں جب اجاج بھی جاتے تو یہ تریخہ تھا آج کیونکہ انسان رہتا تو یہ تریخہ ہے دعا وغیرہ جو کچھ کر کے اس کی ڈیڈ باڈی کو سمندر میں ڈال دیتے ہیں یعنی اس شکل سے رکھنا ضروری نہیں یہ اور بات ہے کہ احکام ہر انسان کو پوری عزت دو دوسرے مسلمانوں پر دوسرے انسانوں پر مریو انسان کے لئے تم سے جس خدر ہو سکتا ہے اس کا اعزاز و احترام والی قیفیت کے جو جو طریقے ہوتے ہیں اختیار کرو اگر ذری ذری نبی کریں اس کی زندگی اس کی عمل اس کے ساتھ آئیں ان خران نے کہ دیا مریو لوگ کے لئے بھی زندہ لوگ کب تک کیا کیا کر سکتے کریں دار العلم دیوبن کے مہتمی ملہ مہتیب خاص میں صاحب ان کا رشتہ نہ تھا کچھ حید عبد دکن سے تھا رہا ہمیشہ آیا جا کرتے تھی آخر میں مرے بھی تو خطے سالح ہیں درگائی سبحین کے پیچھے دستخار میں انتقال فرمائے اکثر دھوبن کی مسجد میں پھر کہیں ضرورت پڑی تو تخاری گوا کرتی تھے ان کی ایک تخریف میں جب بیٹھا تھا میں زبانی تیلویل میں انہوں نے بتایا لوگوں سے میں اپنے بیٹے کو جس کا نام اسلام ہے ان کا بھی انتقال تین چار سال پہلے ہوا میں اس کو حفظ کرا رہا ہوں حفظ کرا دیا دوران ہمیشہ اس کو تاکیت کرتا تھا بیٹا دیکھ تجھے حفظ کرا رہا ہوں تیرے واس سے نہیں میں یہ تیرے واس سے نہیں کر رہا ہوں وہ میرے لئے کر رہا ہوں میں اپنی زندگی میں میرے حسال صاحب کے لئے کر لے رہا ہوں تو تا حیاء جب جب تک قرآن پڑھتا رہے گا میں اسی غلط سے تجھے میں حافظ بنا رہا ہوں پہلے سا مجھے ملے گا پھر اللہ تعالی پڑھنے کا سب تجھے دے گا یہ شہر کے لوگ جانتے بھی جتے مدارش شویف کے چل رہے ہیں اس میں سب سے بڑی تعداد مدارش کو گرنا ایک مشکل ہے کر رہے ہیں ایک بچے کوئی کرانے کی ذمہ داری کس نیت سے تاکہ کرانے والا میری زندگی میرے لئے سار سواب ہو یا اپنے مرہوم ان کی طرف سے اعلان اس لئے ہوتے چلتے ہیں پھر فرمایا اس حس میں میں دو رکعت ایک نماز پڑھتا پا بندی سے کیا نیت کر کے یہ دو رکعت جو اللہ تعالی کے پرانے رب اس کا حاصل ہونے والا سواب میرے ابا جان کو ملے انہا اپنا عمل بتائیں کتابوں ایسا آپ کو لکھیں گا نہیں تعلیم ملیں گے نہیں دیکھو اپنے مردوں کی طرف سے تو نماز مگر یہ حکم ہے ہر مرہومن کی دعا کے لئے اللہ نے دعا بھی سکھا سور حشر کے اندر تفصیل کے ساتھ یعنی مرد مرد مرے گزرے بھی بل ایمان ایمان کی شرط غیر مومن کے لئے دعا کرنے کی اجازت نہیں دنیا میں ان کے دوستی کرو اٹھو بیٹھو کھاو پیو معاملات کرو خیر خیرات بھی کرو یہ کہاں سے آگے غیر مسلم کو خیرات نہیں دینا یہ غلط مہمی ہے یہ انسان کا اسلام کا طرز زندگی کا امتیاز ہے یہ جو لوگ گزر چکے مر چکے ہیں ان کے بارے میں نفرت والا پہلو بھی ہے کبھی زندگی میں کسی چیز پہنچ ہرگز وہ نفرت کو ہمارے دل سے نکال دیجئے اللہ زندگی کا دفتر ختم 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 خیر کا سنچ مہمی اسکر مہا سر مہتا کو اپنے مردوں کی تعریف خوبیوں کا ذکر کرو اگر تمہیں طاقت نہیں اپنی زبان کو لگام لگاؤ آپ اتنے بڑی امت والے مرنے کے بعد اس کو ذکر کرتے ہیں برائی کا اس سے پہلے کیا تھا آپ کو دم نہیں تھا یہ دم کیوں نہیں تھا خران نے بھی کہ دیا خران کی وضاحت تعلیم تربیت دے کر آکام بتانے والے ذات نبوی نے بھی وضاحت بتا دیا غیر مسلموں کا مردہ گزر رہا تھا تو راستے میں آپ رک گئے گزر نے دیئے صحابہ نے کہا یہ تو غیر مسلم کا مردہ ہے صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ آپ نے فرمایا کہ ہاں غیر مسلم کا ہے لیکن انسان کا ہے نا تو انسانوں کو کرنے کے جو طریقے بتائیں کریں گے اور آپ جو کریں گے آپ کے لئے کیا آنے والے کریں گے وہ کیا کریں گے اللہ تعالیٰ کروانے کے ان کے دل میں ڈالے گا موت پیدا کرے گا الگرس وہاں یہ طرح آپ کریں گے دنیا میں پیدا کیا ایک زندگی پہلے آدم اب یہ زندگی دیا ایک زندگی پھر مار دیا کسی کو اتنے سال زندہ رکھ کر 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 دوسری موت ہو گئی پھر من آخرت میں اٹھا دیا دو زندگی دو زندگیاں دے دیا دو مرتبہ موت دیا لیکن ہم پورے طرح اب اعتراف کرتے ہیں واقع ہم نے شرارت کی ناف فرمانی کی غفلت کی پلانک کی پلانک کی لیکن یہ جاننا چاہتے ہیں کیا اس مصیبت سے نکلنے کا کوش نہ کچھ سے بھی راستہ ہوں گا کوئی شکل قرآن میں دوسری جگہ بزاعت تھے تھوڑی سی زندگی دیجئے بھل اگھنڈے دو گھنڈے کے لئے سہی آپ ناف فرمانی کا سونچیں گے نہیں آپ کی رضا مندی سے جڑے کام کریں گے جنت سے مت علق کام کریں گے تو یہ بھی وضاعت کر دی گئی بعد میں یہ افسوس والی چیز چلے گی نہیں راستہ آگے بڑھنے کا پیچھے آنے کا ہے ہی نہیں یہ بھی ذکر کر دیا سور انبیاء کے اندر جو گئے ہیں پھر نکل کے آ کر آپ سے بات نہیں کرے پلٹاتے نہیں ہم کسی کو جو چلے چلے آنے کا سلسلہ چلا جانے والوں کا سلسلہ چلا پھر پیچھے پلٹنے کا نام نہیں یہ ساری وضاعت ہیں اللہ تعالی یہ جو تمہارے ساتھ ہو رہا اس جب جب اللہ تعالی وحدہ لا شریک ازا دعی اللہ وحدہ اللہ کو مانتے ہیں توحید کے نظریت سے منوانے کے لئے پوری جد و جہد کر دی گئی تو کفر تم نے انکار کیا جو جو طاقت آزمات آزمات پہ چلے گئے وئی اشترک بھی تو منو نافرمانی مشتقانہ عمل کے طرف جب تم کو دعوت دی جاتی ہے اسے موقع آتے اسے سہولت ملتے پورا یقین رکھ کر آگے بڑھتے تھے فیصلہ آج اللہ کے لئے اللہ کی ذات بلند و برطر سارا اختیار اس کے اس میں ہے اسی مفہم کی تفصیل اگلے آنے والی آیتوں میں مزید آئے گی سبحان اللہ وحمد اللہ 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 اللہ